ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ایک بلک بٹن ہے وہ دبانے سے آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو اپریشیٹ کرنے کے لیے لائک بٹن ضرور دبائیے تاکہ میں آپ کے لیے اور میاری ویڈیوز برا سکوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تو میں یہ کہتا ہوں میری سوچی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا بریڈر ہوں یا مجھے بہت اچھی بریڈ لیے نہیں آتی ہے اس لیے پہ میرے پاس اچھی بریڈ آتی ہے میرے پاس اللہ کا شکر ہے ہر برڈ اچھی بریڈ کرتا ہے اور مجھے بہت سے پرابلم جو آپ لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں وہ نہیں کرنے پڑتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ آج کل میوٹیشنز کے بارے میں تو سب پتا ہے لیکن اصل میں جو چیز جو بیسک جو چیز ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں پتا جس کی وجہ سے آپ لوگ مار کھاتے ہیں ہر برڈ کی نیچر الگ الگ ہوتی ہے ہر برڈ کی کوکٹیل کی الگ ہے لاب برڈ کی الگ ہے بڑے پرندوں کی الگ ہے اور جو آپ نے برڈ رکھا ہے جب تک آپ اس کی نیچر کو نہیں سمجھیں گے آپ اس کی کامیہ بریڈ نہیں لے سکتے کامیہ بریڈ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایگ لے کر دیں کامیہ بریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگ بھی لے کریں ایگ فرٹائل بھی ہوں اس میں سے بچے بھی نکلیں اور بچے سیلف ہو کے آپ سیل کر دیں وہ ہوتی ہے کامیہ بریڈ اب کوکٹیل کی بات کروں تو کوکٹیل کی ایک ایسے تو میں نے دو ویڈیوز بنائی نہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا ایک کومنس ہی بات کر لیتا ہوں کوکٹیل کی ایک ایسی نیچر جو شاید دوسرے برڈ میں نہیں ہیں اگر آپ نے کوکٹیل رکھے ہیں تو آپ اس میں نوٹس کر کے دیکھیں کہ جب اس کے بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے پیرنٹس دونوں باہر آجاتے ہیں اور پھر وہ باکس میں تب جاتے ہیں جب انہوں نے بچوں کو فیڈ کروانا ہوتا ہے اب زیادہ تر لوگوں کے بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ گرمی میں بریڈ نہیں لیتے اگر آپ نے تیمپریچر مینٹین کیا ہے وہ ایک سپریڈ ڈشو ہے اس کے بعد جو زیادہ دوستوں کو مسئلہ یہ آتا ہے کہ بچے کا پوٹا بھی بھڑا ہوتا ہے اور بچے ایکسپائر بھی ہوا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا بھڑا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے نا اس میں ایک تو آپ کا فوڈ سوٹ فوڈ جو آپ ڈال رہے ہیں وہ بھی ایک ریزن بن سکتی ہے دوسرا یہ کہ یہ جب بیٹھے کرتے ہیں تو بیسیکلی کوکٹیل کو سردی زیادہ لگتی ہے یہ چیز آپ نے یہ اس کی نیچر میں ہے یہ سمجھنا ہے آپ کو دوسرا یہ کہ ہم جو ہے نا وہ وڈ شیف کو صاف نہیں کرتے ہیں وہ وڈ شیف گیلی ہوتی ہے جو وہ تھنڈ لگ رہی ہے تو وہ اس تھنڈ کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں دوسرا بہت زیادہ ایکسٹرا سوٹ فوڈ ڈالنا اس سے بھی بڑھڑ یہ کوکٹیل کے بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ دوست کے پاس دو اپیر تھے وہ بریڈ کر رہے تھے لیکن بچے سروائیو نہیں کر رہے تھے اس نے بیچنے کے لیے کہا میں نے گھر لائکے رکھے بریڈ ہو گئے بچے بھی پل گئے اس کی چھوٹی جو میں کیا کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے کرنا چاہیے یا میں آپ کوئی بریڈنگ فارمولا شیئر کر رہا ہوں یا آپ کو کوئی خاص چیز بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں سمپل ایک سمپل فارمولا آپ کو سمجھ لیں آپ کو بتانے لگوں ٹرائے کر کے دیکھیں سب پہ نہیں چوز کر لیں جو ایسے دو پیر ہیں جو آپ کے پاس ہر وقت بچے مارتے رہتے ہیں صرف ان پہ ٹرائے کر کے دیکھیں صرف دو پیر چوز کریں ایک تو یہ کہ جب بچے نکلیں آپ وڈ شیف کو چینج کریں ہر دوسرے دن چینج کریں آپ کو لگتا ہے ایک دن میں گیلی ہو رہی ہے ایک دن میں چینج کریں ہر روز چینج کرنی پڑے ہر روز چینج کریں وہ وڈ شیف جو ہے نا وہ بچوں کو ہیڈ دے گی دوسری بات صرف فوڈ میں صرف دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں ایک ایک بریڈ وہ بھی سمپل کوئی مرنگا کا پاورڈر نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف ساتھا ایک بریڈ اور دودیا سٹا یہ دو چیزیں ایسی ہیں چاہے آپ اس کو بدل بدل کر ڈال لیں چاہے چار دن ایک بریڈ ڈال لیں ایک دن دودیا سٹا ڈال لیں ایسے کر لیں یا ہفتے کے ساتھ دن ایک بریڈ ہی ڈال لیں لیکن دودیا سٹا ہفتے کے ساتھ دن نہیں اور یہ سوفٹ فوڈ میں آپ نے پھر بتا دو کچھ اور چیز ڈال لیں کی ضرورت نہیں ہے صرف ساتھا انڈا بریڈ وہ بھی بہت زیادہ بھر بھر کے نہیں نارمل مقدار میں بچوں کے ساتھ سے جتنے بچے ہیں ہوتاں ہیں سوفٹ فوڈ میں آپ نے یہ ڈالنا اس کے بعد بریڈ کے وائٹمین کیلشیم اور جو بھی آپ ڈال رہے ہیں پانی میں وہ بند کر دیں ساتھا پانی دیں ٹھیک ہے سوفٹ فوڈ کو بھی بتا دیا ساتھا پانی اور دانہ آپ نے ہلکا دانہ دینا ہے اس میں سورج مکھی کی مقدار سلم لورز سیٹ کی مقدار کرتم کی مقدار زیادہ نہیں ہونی چاہیے مثال کے طور پر چھانٹا وا دانہ جو ہوتا نا چھانٹا وا دانہ ڈالنا شروع کرتے ہیں اگر اس میں آپ اس کے اوپر کنیری سیٹ کی طوری ٹاپنگ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے ساتھا دانہ اس کے اوپر کنیری سیٹ کی ٹاپنگ یہ تین چیزوں کا آپ خیال لکھ لیں آپ کا بچہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوگا کر کے دیکھ لی جائے گا میں نے بھی تو ککٹل رکھے ہیں لوگوں کے گھر سے لاکر اپنے گھر کے پر میرے پر ایکسپائر نہیں ہوتے بڑی سمپل سی چیزیں ہیں گندم کالے چنے کا مکچر دالوں کا مکچر بہت زیادہ سوپ فوڈ ڈالنا یہ ان کا بند کرتے ہیں صرف یہ کریں گے انشاءاللہ کر کے دیکھیں تو آپ کو اچھے ریزرٹس ملیں گے موسیقی